اسلامباد پولیس کا پارلیمنٹ لوجس میں شہباز گل کے ہمراہ ان کی رہائشگاہ پر سرچ آپریشن اسلامباد پولیس نے شہباز گل کی رہائشگاہ کی تلاشی کے دوران کمرے سے پسٹال برامت کر لیا شہباز گل نے کہا کہ ان کے کمرے سے ملنے والا اسلحہ ان کا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں ان کے دو گن مین رہائش پذیر تھے ایسا لگتا ہے کہ کمرے میں پہلے کوئی آیا تھا شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی جج کو دھمکی عمران خان کے گلے پڑھنے لگی اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت متفقہ طور پر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ عدالت عالیہ کا لارجر بینچ آج سمات کرے گا شہباز گل کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا حراست میں لیتے واختے وارنٹ نہیں دکھایا عمران خان کا الزام شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کرنے اور تصاویر بنانے کا بھی دعویٰ کہا گل پر ظلم کرنے والا خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے قانون کی والا دستی پر زور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں واپسی کے تجویز مسترد عام انتخابات کے سوا کوئی بھی آپشن قبول کرنے سے انکار بخاوت پر اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ سیشن کوٹ نے شہباز گل کو دو دن کے لیے پولس کے سپرد کر دیا پی ٹی آئی رہنما چل کر عدالت پہنچے سمات کے دوران جج سے شکوے شکایات کسی سے نام ملنے دینے کا شکوہ رات سے بھوک ہڑتال پر ہونے کا دعویٰ بارہ افراد کے ذریعے زبردستی کھانا کھلانے اور شیف بنوانے کا الزام شہباز گل پر ریمانڈ کے دوران تشدد کے خدشات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم تفتیش کی نگرانی ایس ایس پی رینک کا افسر کرے گا نگران افسر ٹارچر نہ ہونے کو یقینی بنائے گا قائم مقام چیف جسٹس کا فیصلہ حکومت کو مبینہ تشدد کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ریٹائیڈ جج کو انکوائری افسر مقرر کرنے کی ہدایہ شہباز گل نے عمران خان کا اسکرپٹ پڑھا لزبیلا سانحے پر گھنونی مہم کے ماسٹر مائن بھی عمران خان ہے مریم مورنگ زیب کے وار دھواندھار پریس کانفرنس میں زمان ٹاؤن کے پتے پر دو آف شور کمپنیوں کا الزام پوچھ ہی لیا چوری نہیں کی تو بھاگتے کیوں ہوں جواب کیوں نہیں دیتے دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی فوری گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے پچیس اگست تک حفاظتی زمانت منظور کر لی چیرمن پی ٹی آئی کی وزیر داخلہ پنجاب سے ملاقات عمران خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں حاشم ڈوگر کو اہم ہدایات جاری کر دی حکومت کی کافیں ٹان گئی ہیں عمران خان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے فوری عام انتخابات کرائے جائیں شاہ محمود قریشی کا مطالبہ حکومت عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہیں کر سکتی آسد عمر کا چیلنج فواد چہدری کہتے ہیں پی ڈی ایم نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے عمران خان رجیم چینج کے خلاف ستمبر کے آخری ہفتے فائنل کال دیں گے اور ملک جام کر دیں گے شیخ رشید کا دعویٰ ٹویٹ میں لکھا عمران خان عوام میں ہیں اور اپوزیشن ٹویٹ میں فسی ہے عوامی تحریکوں کو کبھی روکا نہیں جا سکتا عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالا کے اطراف سیکیورٹی سخت تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور کارکنان کے بنی گالا میں ڈیرے مشتہل کارکنان کا آج نیوز کی ٹیم پر بھی حملہ کیمرامین محمد علی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا صحافتی تنظیموں کی میڈیا ورکر پر تشدد کی بھرپور مصمت وزیر اعلیٰ پنجاب سہولتکار بنے ہوئے ہیں جعبیت لطیف کا الزام کہا عمران خان کا اقتدار نہ رہا تو عدلیہ اور فوج پر تنقید شروع کر دی اداروں کو للکارنے والا ملک میں کھلے آم گھوم رہا ہے کون اس لادلے کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پیپلز پارٹی نے عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا سعید غنی کہتے ہیں اداروں کی تظلیل کرنا عمران خان کی عادت بن چکی ہے عمران خان نے پاک فوج میں تفرقہ پیدا کرنے اور بقاوت بھیلانے کی کوشش کی ادار امران کے دباؤ میں نہ آئیں فیصلے میرٹ پر کریں پنجاب اسمبلی ہنگام آرائی کیس میں اتا تارڑ سمیت تیرہ لیگی راہنماؤں کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منصور میڈیا سے گفتگو میں اتا تارڑ نے کہا کہ عمران نیازی ملک میں انتشار چاہتے ہیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وزیر اعلانات ہیں رانہ مشہود بولے عمران خان کا اصل چہرہ عوام میں بے نقاف کریں گے اپوزیشن لیڈرز اند اسمبلی حلیم عدل شیخ کی زمانت منصور کراچی میں انٹی انکروچمنٹ عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید دو مریض جانبہا کھو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کورونا کے مزید گیارہ ہزار دو سو پچیاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو سو سترہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ بانوے فیصد ریکارڈ ایک سو سولہ مریضوں کی حالت تشویشنا بارشوں اور سلاب سے چوبیس گھنٹے میں مزید اکتالیس افراد جانبہا مجموعی امواد آٹھ سو بیس تک پہنچ گئیں سندھ میں سب سے زیادہ دو سو اکتیس جانے گئیں کلوچستان میں دو سو پچیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو چھے آسٹھ اور پنجاب میں ایک سو اکیاون افراد عبدی نیند سو گئے پچانوے ہزار سے زائد مکانات ملیہ میٹ ہوئے انٹی ایم اے نے ریپورٹ چاری کر دی سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری سینکڑوں آشیانے مٹی اور لکڑی کا ڈھیر بن گئے خیرپور میں سلاب متاثرین پر مسجد کی چھت گرنے سے دس افراد جانبہاک سو سے زائد سخمی سکھر میں مکان کی چھت گر گئی چار بچے جانبہاک لارکانہ ریلوے سٹیشن کے ڈرائی پورٹ کی چھت منحدم ملوے تلے دب کر تین افراد جان سے گئے لارکانہ میں ہی بلاول بھٹو کی سلاب متاثرین سے ملاقات ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی بلوچستان میں موسلہ دھار اور لگتار بارش سے ہر طرف تباہی ایک لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ انگور اور سیپ کے باخات ڈوب گئے کلات میں چوکی لانگو اور ڈھلو ڈیم میں شگاف پڑھنے سے منگوچر میں پانی بھر گیا لیرہ مراجمالی میں قومی شہرہ زیرہ آب سیکنوں گاڑیاں پھز گئیں سیلابی ریلہ گریڈ سٹیشن میں داخل تین ازلہ کو بجلی کی فراہمی موتتل سبائی حکومت نے تعلیمی ادارے سات دن کے لیے بند کر دیئے ریلوے ٹریک زیرہ آب آنے کے بعد جعفر ایکسپریس اور بولان میل کی آمد و رفت موتتل اسٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا بنیادی شرائع سود پندرہ فیصد پر برقرار رہے گی مرکزی بینک کا فیصلہ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا عظم انصداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع پنچاب سندھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں 26 اگست تک مہم جاری رہے گی بلوچستان میں مہم کا آغاز 29 اگست سے ہوگا کراچی میں اضافی فیز یا غیر ضروری چارجز طلب کرنے والے پرائیوٹ اسکولوں کے خلاف محکمہ تعلیم نے ڈنڈا اٹھا لے لیا والدین کو تحریری شکایت ڈائریکٹر پرائیوٹ انسٹیوشنز کو بھیجوانے کی ہدایت